محن بالک بھوکھا بیٹھا ہوا ہے یمراج کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یمراج کی پتنی کہتی ہے اشنان کرو بھوجن کرو نچکیتہ کہتے ہیں میرے پتا جنہیں یمراج کو دان دیا ہے انہی کی بات مانوں گا تمہاری نہیں مانوں گا وہ بھوکھا پیاسا بالک بیٹھا ہوا ہے تین دن کے بعد یمراج جب آئے تو انہوں نے بالک کو دیکھا تو اپنی پتنی کو ڈاٹا اس کو بھوجن نہیں کھلایا اشنان نہیں کرایا بولے یہ مانتا ہی نہیں یہ بولتا یمراج کو دان ہوا ہوں تمہاری بات کیوں مانوں یمراج نے ایک اشنان کیجئے نئے کپڑے پہنیے بھوجن کیجئے نچکیتہ اشنان کر کے بھوجن کر کے پریم سے بیٹھتے ہیں پوچھا تم کیسے آئے ہو بولے ہمارے پتا جی نے آپ کو دان دیا ہے اب آپ کی جو آگیا ہو اس کو پالن کروں گا نچکیتہ کی بات کو سن کر کے یمراج کو آشر ہوا یمراج نے کہا بیٹا تیرے پتا جی نے جوس میں تجھ کو دان دیا ہے تم واپس جاؤ تمہارے پتا جی دکھی ہے وہ تم کو سوکار کریں گے اور میرے پاس مت رکو تو نچکیتہ نے کہا کہ میں اپنے پتا جی کے پاس واپس ایسے نہیں جا سکتا ہوں مجھے بتائیے کی پرماتما کہاں رہتا ہے بہت بڑا پرشن پوچھ دیا پرماتما کہاں رہتا ہے یمراج نے کہا پرماتما کے بارے میں مت پوچھو ایک ہزار گویں اگر مانگو تو میں دے سکتا ہوں جتنی بھومی مانگو وہ بھی دے سکتا ہوں کچھ بیبھو مانگو تو بھی دے سکتا ہوں لیکن پرماتما کے بارے میں مت پوچھو نچکیتہ نے کہا مجھے گویں نہیں چاہیے بھومی نہیں چاہیے بیبھو نہیں چاہیے مجھے تو پرماتما کا گیان چاہیے آتما کا گیان چاہیے آپ یہ بتا دیجئے کہ پرماتما کہاں رہتا ہے اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں بہت بڑی بات ہے آج آتما پرماتما کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہو جس بھگوان کو تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھے ہو جاتے ہو لیکن بھگوان نہیں ملتا ہے ایک بھکت بھگوان سے کہہ رہا تھا کہ یہ پرماتما تم کو کہاں ڈھونڈوں کہاں پاؤں تو بھجن ہے کہاں تم کو ڈھونڈوں کہاں تم کو پاؤں اپنا تو ملنے کا پتا پرب بتا دو کہاں تم کو ڈھونڈوں کہاں تم کو پاؤں اپنا تو ملنے کا پتا پرب بتا دو تو بھگوان کی طرف سے اتر کے آیا نہیں ڈھونڈنے کی مجھے ہے جرورت اے بھگت میں کھویا نہیں ہوں جو تو مجھ کو ڈھونڈے گا مجھے ڈھونڈنے کی تجھ کو جرورت نہیں ہے تو بھگت نے پہنچا تو کیا کرنے کی جرورت ہے بولے میں بتاتا ہوں وہ کرنے کی جرورت ہے نہیں ڈھونڈنے کی مجھے ہے جرورت پھکت اپنے من کو نیرے مل بنا لو پربو میرے جیون کو جیون بنا دو جگت جال کے من سے جگڑیں مٹا دو شدگرو کبیر دیو نے بھی کہا ہے کبیر من نرمل بھایا جیسے گنگا نیر پاچھے پاچھے ہری پھیریں کہت کبیرے کبیر من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا اور من گندہ تو گنگا جی میں بھی گندہ ہے جس کا من ہی ٹھیک نہیں ہے من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن آدت جرہ سدھار لو بس ہو گیا بھجن من کو شمالنے کا ہی پورا کھیل ہے نجکیتہ اپنی جد پر اڑا ہوا ہے یمراج مجبور ہو کر کے آتما اور پرماتما کا جیان نجکیتہ کو کرا رہے ہیں یمراج کیا کہتے ہیں انگوشٹ ماترہ پورشہ آتما نیتیشتہ تھی ایسانو بھوت بھبیشش نا تتو بجگوپس تے اتت ویتت اینم روپم رشم گندھم سبدان اسپرساچ میتھنان ایتے نیو بھیجانات کیمتر پریششتے اتت ویتت دیکھنا کیسے آتم گیان پرماتم گیان دیا ہے بڑی مہرمک بات ہے یمراج کہتے ہیں نجکیتہ بالک جو شریر کے اندر انگوشٹ ماترہ کا آسطحان ہردے آسطحان اس آسطحان میں اس آتمہ کی روپ میں پرماتمہ بیٹھا ہوا ہے جس کا بودھ ہونے پر بڑی اچھی سوچنا ملی ہوئی ہے ہمارے ایک موکیتی تھے اور پدھار رہے ہیں جن کا نام ہے کیلاس ویجے ورگی جی تالی بجاتو بہت اچھی سوچنا آگئی بس دو منٹ میں پہنچنے والے سیدھے بیٹھ جاؤ ادھر مد دیکھو ادھر کوئی نہیں آ رہا جو آئے گا ادھر سے ہی آئے گا جس کا بودھ ہونے پر وہاں بیکتی کسی سے ایرشہ نہیں کرتا ہے دویس نہیں کرتا ہے یہ وہی ہے پرماتما جس کے شممند میں تم نے پوچھا ہے نجکیتا یہ سب کے ہردے اسثان میں آتما کی روپ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جان جس کو ہو جاتا ہے وہ سبھی سے پریم ہی پریم کرتا ہے ایرشہ اور دویس نہیں کرتا ہے یہ پرماتما کا جان دیا ہے کسٹوری کنڈلی بسے مرگ ڈھونڈے بن ماہی ایسے گھٹ گھٹ رام ہے دنیا جانے ناہی جو تل ماہی تیل ہے چکمک ماہی آگ تیرا ساہی تجھ میں جاگ سکے تو جاہ جیسے تل کے اندر تیل ہوتا ہے چکمک پتھر کے اندر سکتھتی ہی گھٹ گھٹ میں سمایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے تیرے بھیتر میرے بھیتر اس کی ہی تو چھایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے پرانیوں کی سیوہ اشور کی سیوہ ہے بڑھے ماتا پتا کی سیوہ بھگوان کی سیوہ ہے اتت کا ستکار اشور کا ہی ستکار ہے اشور پرماتمہ بھگوان روح بدل کر کے آپ کو ملتا ہے اپنی بڑی ساسوں کی سیوہ کرو یہ بھگوان کی سیوہ ہی ہے گریب اشہائے لوگوں کی سیوہ بھگوان کی سیوہ مہاراشت کے سنت ایک نات اپنی سنت منڈلی کے ساتھ میں رامیشرم نات مندر میں درشن کے لئے جا رہے تھے گنگا جل لے کر چڑھانے کے لئے راستے میں ایک پیاسا ہوا گدھا پڑا تھا سڑک کے کنارے گنگا جل انہوں نے اس کو پلا دیا اس گدھے کو گنگا جل پلایا تو سنت منڈلی ناراج ہو گئی کہ یہ گنگا جل کوئی گدھے کے لئے ہے تمہارا نام ہے ایک نات اور یہ گنگا جل رامیشرم نات کے لئے اور یہ بیچ میں مل گئے گدھے نات ان کو پلا دیا گنگا جل کا اپمان نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو تو تو سنت ایک نات نے کہا چھما کیجئے گا رامیشرم نات کو جل چڑھانے والے تو بہت لوگ ہے پر اس گدھے نات کو پلانے والا کیول سنت ایک نات ہے اس لئے ماف کرنا جب رامیشرم نات کی مندر میں پہنچے سب نے گنگا جل چڑھایا سنت ایک نات نے وہیں کا جل لے کر چڑھا دیا رامیشرم نات کی مندر میں آکاش بانی ہوئی کی ارے سنت ایک نات تم یہاں آئے ہو تم کو تو میں نے راستے میں ہی درشن دے دیا تھا وہ گدھا گدھا نہیں تھا میں نے ہی روپ بدل کر کے تمہاری پریچھا لیا تھا تم نے تو گنگا جل وہیں پلا دیا تھا اب یہاں آنے کی ضرورت تھی تو پوری سنت مندلی کو واشر ہو گیا کی کی بھگوان کش روپ میں مل سکتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کشی پرانی کو ستانا نہیں چاہیے دکھانا نہیں چاہیے نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا صدا نہ رہے گا جمانا کسی کا صدا نہ رہے گا جمانا کسی کا پس پنچھیوں کی بھی شیوہ کرنا کیڑے مکوڑوں پر بھی دیا کرنا رحم ہے جس کے دل اندر رحمان وہیں پر رہتا ہے رحم نجیس کے دل اندر شیطان وہیں پر رہتا ہے دیالو دل بنا کر کے جندگی جھینا دیالو دل کے پتہ بنو اپنے بچوں کے اوپر بھی دیا کرنا کل میں ایک گاؤں میں پدھرونی گیا تھا راجستان میں آدھا گھنٹے کے لئے تو ایک سجن مجھ کو لے گئے نام نہیں لوں گا تو ان کے پتہ جی رونے لگے تو ان کی ماں بھی رونے لگی پھر ان کی پتنی رونے لگی بہن رونے لگی بیٹی بیٹا رونے لگے لیکن جو مجھے لے گئے تھے وہ نہیں رو رہے تھے شانت بیٹھے تھے تم نے کہا یہ سب رو کیوں رہے ہیں بولے انہی سے پوچھ لو کیوں رو رہے ہیں تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے ان کی بیٹی نے کہا یہ میرا باپ ہے جو آپ کو لایا ہے یہ خوب دارو پیتا ہے اسی بیگے جمین ہے مکان گر رہا ہے کچھ بچا نہیں ہے اور ان کے باپ نے کہا کہ دکھ اتنا ہے کہ یہ دوسری استری میں فسا ہوا ہے وہاں روپیہ دے آتا ہے سب اس کا مکان بنوا دیا وہ اس کو دس لاکھ دے دیا ہے وہ دوسرے گاؤں کی عورت ہے اور اپنی عورت کو ٹھکراتا ہے یہ حالت ہے بہت دکھی ہوا میں نے ان کو سمجھایا گیان دیا کہ تھوڑا سان تو نہ رکھا کرو شراب چھوڑ دو ایسا گلت کام نہ کرو اس نے سنکلپ لیا کہ اب شراب نہیں پیوں گا تو ان کے بیٹے بیٹی خوش ہوگے کہ پتا جی سراب چھوڑ دیں گے تو میرا گھر بھی انتی کر جائے گا بکاس کر جائے گا دیالو دل کے پتا بنو بیٹوں کے اوپر کرپا کرو شراب نہ پینا دیالو دل کی ماں بنو دیالو دل کی بہو بنو دیالو دل کے بیٹے بنو اپنے ماں واپ کے اوپر بھی کرپا رکھنا ان کو دکھ نہ دینا وہ پرشن نہ رہے یاد رکھنا آتما میں ہی پرماتما کا نماز ہے ان کو اگر خوش رکھو گے تو آپ پر بھگوت کرپا ہوتی ہے شاہب بندگی جے شیعہ رام جے سری کرشن بھائیوں بہنوں ادھاتمک جیون دھنے ہوتا ہے آئیے ایک پرشن کا اترور ہے سری کرشن ارجن سے کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں ہوتی وہ دکھی نہیں ہوتا ہے یکتہ آہار بیہار یکتہ چیشٹہ سکرمسو یکتہ سوپناو بودھس یوگو بھوت دکھا جس کا آہار بیہار یتھا یوگ ہے کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے کہاں کھڑے ہونا کی نہیں کھڑے ہونا یہ جس کا بیویک ہے وہاں وکتی تیسری چیز جس کا کرم بیویک پوربک ہوتا ہے جو جو سکھروس میں کوئی کاری نہیں کرتا ہے بیویک پوربک یہ تھا یوگ کی کاری کرتا ہے وہاں وکتی اور چوتھی چیز جس کا سین جس کا سونا بیویک پوربک ہوتا ہے اور جاگرن پانچی چیز جاگرن بیویک پوربک ہوتا ہے یکتہ چیشٹہ سکرمسو یکتہ سوپناو بودھس یوگو بھوت دکھا اس کے جندگی کے دکھ سب دور ہو جاتے ہیں جس کا سونا جاگنا کھانا پینا آہار بیہار اور بھائیوں گہنوں جس کے کرم سدھ ہو گئے اس کے دکھ دور ہو جاتے ہیں کرموں کا بڑا پربھاؤ ہے میں نے سنا ہے اکبر بادشاہ گھومنے کیلئے جا رہے تھے بیربل سے انہوں نے کہا تم میرے ساتھ چلو چھوٹی بیگم جو دھا بھائی بھی ساتھ میں چلے گی جو دھا بھائی کو لیا اور بیربل کو لیا کہاں کی جو دھا بھائی آگے چلے گی بیربل بیچ میں اور پیچھے میں رہوں گا جو دھا بھائی آگے آگے چل رہی ہے بیربل بیچ میں ہے اور پیچھے بادشاہ اکبر اکبر کو مجاک سو جی بیربل کی پیٹھ میں چکوٹی کٹ لیا خال پکڑ کر چھوٹکی سے اینٹ دیا بیربل نے کہا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہو بولے پوچھو مت آگے بڑھو تو بیربل تو بڑا مجا کی آدمی تھا اس نے کہاں میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ نے جو چکوٹی کٹا اس کو بھی آگے بڑھا دیتا تو آگے آگے چل رہی جو دھا بھائی کی پیٹھ میں بیربل نے چکوٹی کٹ لیا تو کسی مہارانی کی پیٹھ میں کوئی چکوٹی کٹے خطرے سے کھالی نہیں جو دھا بھائی پیچھے مڑی اور بیربل کے گال پر جور سے تماشا جڑ دیا بیربل نے کہاں کوئی بات نہیں جو چو پیچھے سے ملا آگے والے کو دے دیا اور آگے والے سے جو ملا ہو پیچھے والے کو دے دیتا ہو بیربل پیچھے مڑا ہو جور سے بات سا اکبر کے گال پر تماشا جڑ دیا اکبر بات سا کے گال پر کوئی تماشا جندگی میں مارا نہیں تھا پہلی بار لگا تماشا تو تم تمہ گیا گال اکبر نے کہا تیرے کو نوکری سے نکال دوں گا بولے بھاڑ میں جانے دو نوکری جو تم نے دیا ہم کو آگے والے کو دے دیا آگے والے نے دیا وہ آپ کو لوٹا دیا آپ نے چکوٹی کاٹا تھا تو چکوٹی کا جواب تماشا بن کر آیا ہے اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے میں ادھر سے ادھر کیا ہوں باقی کچھ نہیں کیا یاد رکھنا کسی کے ساتھ میں چکوٹی جیسا دکھ دینے والا کرم کرو گے تو وہ تماشا بن کر کے واپس لوٹ کر کے آئے گا اس لئے کرم ہی بھاگ بناتا ہے کرم کو سنبھالو تو بھاگ سنبھل جاتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں اس کے جیون میں سکھ نماز کرتا ہے جس کے جیون میں چار باتیں ہوتی کون شکلو درمت دور کرو اچھا جنم بناو کاغ گونگت چھوڑ کے ہنس گون چلی جاؤ نمبر ایک جو اپنی سمشت دربودھی کو دور کر دیتا ہے شدبدھی کی سرن میں چلا جاتا ہے نمبر دو جو اپنے جیون کو اچھا بناتا ہے آپ کا مکان اچھا ہو گاڑی اچھی ہو لادی اچھی ہو ساڑی اچھی ہو لیکن آپ یہ دی خود اچھے نہیں ہیں تو آپ کو جیون میں سکھ ملنے والا نہیں ہے آپ کا جیون بھی اچھا ہونا چاہیے تبھی آپ کو سکھ سانتی مل سکتی ہے اور آدمی کو ہر چیز اچھی ہی پسند ہے آپ گھڑی کھریتے ہو تو اچھی چپل کھریتے ہو اچھے کپڑا کھریتے ہو اچھا گاڑی پسند کرتے ہو اچھی ساڑی پسند کرتے ہو اچھی چونڑی پہنتے ہو اچھی تو سب ملے اچھا اور اچھی تو تم بھی بن جاؤ اچھا اپنا سبحاؤ اچھا بناو شریطر اچھا بناو بانی اچھی بناو بیچار اچھے بناو اپنے جیون کو اچھا بناو مکان اچھا بنانے سے سبیدھا مل سکتی ہے لیکن مکان مالک جب اپنے کو خود اچھا بناتا ہے تو اس کو سکھ ملتا ہے اس کو سکھ ملتا ہے گاڑی اچھی لانے سے آپ کو یاترہ ہو جائے گی اچھی منجل پر پہن جاؤ گے لیکن یاد رکھنا گاڑی میں بیٹھنے والے یدی اچھے ہوں گے تو یاترہ ان کی شکھ پوربک ہوگی سانت پوربک ہوگی اس لئے گاڑی میں بیٹھنے والے بھی اچھے ہونا چاہیے کتنے لوگوں کی گاڑی میں دیکھو تو انڈا کا کھوکھلا پڑا ہوا ہے مرگا کا پکھن نوچ کر ڈال دیا ہے کتنے لوگوں کے مکان میں جاؤ تو وہاں مہاں تھنڈی بیرز کی خالی بوتلے ملتی شراب کی بوتلے پڑی ہوئی ارے یہ دارو کیوں پیتے ہو اس کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو تم کو پینے کیلئے دودھ نہیں ملتا ہے کیا بولے دودھ خوب ہے دودھ بیچ کر دارو پیتا ہوں نشہ میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہو اس میں رہنے ہی نہیں چاہتے مت پیو دارو جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات بھی تی صبح کو اتر جائے گی اے فقیروں کی پیالی کو پی لے جرہ تیری ساری جندگی سدھر جائے گی اے فقیروں کی پیالی کو پی لے جرہ تیری ساری جندگی سدھر جائے گی اچھا جنم بناؤ کاغ گونگت چھوڑ کے اور کووہ جیسی آدھتوں کو چھوڑو کٹھور بولنا چھوڑو گندی چیزیں کھانا چھوڑو شاکہ ہری بنو بیشن مکت بنو مردو بھاسی بنو ہنس گون چلی آؤ اور چوتھی چیز ہنس جیسے شار گراہی بنو شار شار کو گہی رہے تھو تھا دے اڑھائے بھائیوں بہنوں جیون میں پروکار بھی کرنا پرہیت بھی کرنا جنہیت کرنا گوہ شیوہ کرنا اپنے گھر کو ساپ ستھرا رکھنا پروچن سنتے رہنا ابھی میں نے ہاتھ اٹھوائیا تھا لگ بھگ 99% لوگ پروچن سنتے ہیں یوٹیوب میں بھی پروچن سننا میرا نام سرچ کیجئے میرا نام تھوڑا اٹھپٹا بھی ہے اسنگ ستسنگ اور اسنگ ایک ملٹری کا افسر کہہ رہا تھا میں ستسنگ سرچ کر رہا تھا بھول سے اسنگ سرچ ہو گیا بولے آپ کا پروچن آ گیا تو میں نے دیکھا سنا بہت اچھا لگا تب سے روز سنتا ہوں اس میں یوٹیوب کے کتنے شروطہ ہیں جنہوں نے موبائل کے دوارہ یوٹیوب سے پروچن سنا ہے جرہ دونوں ہاتھ اچھا کریں بہت ہے یوٹیوب کے شروطہوں کے بیور قریب قریب ایک کروڑ ساٹھ لاک بیور ہو چکا ہے یوٹیوب میں پروچن سنیے اور یوٹیوب میں لائک بھی فیس بک میں لائک کیجئے ٹویٹر میں ٹویٹ کیجئے اور پروچن کو شیئر بھی کیجئے اس کا لاب لیجیے بھائیوں بہنوں آج بڑی پرشنطہ کی بات ہے ہمارے پاس میں ایک پمپلیٹ آیا ہوا ہے بہت اچھا پمپلیٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے مدی پردیش کی پونڈ دھرا اچھا بھابی آشرم ہے تو بھومی دان ابھیان آشرم کا ادیش نشا مکت اپراد مکت گریبی مکت مہان بھارت نیرمان کرنے کا شنکل شری چھمادیو کی کرپا سے ملی پریرنا ایک بھابی آشرم ہمارے ہمارے سنت لوگ بھکت لوگ اجین جہاں پر سنگھست کمب ہوتا ہے اس کی پاون دھرا پر نیرمان کرنے کا سنگھل لیے ہیں جس آشرم میں ایک لاکھ بھکتوں کے بھوزن بھندارہ کا انتجام ہوگا جس آشرم میں ایک لاکھ بھکت لوگ سو سکیں گے اور ایک لاکھ بھکت لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے پرمچن سن سکیں گے اتنا بھاب بھی آشرم ہوگا اور اس آشرم میں اس کے نیرمان کے لئے بھائیوں اور بہنوں بہت سے بھکتوں کی اور سے دان آ رہا ہے جس میں ہمارے سب سے بڑے دانی آج جو دان دے کر گئے ہیں بھگوان سنگھ گوڑ ناودہ گاؤ ٹوک پرد ایک کیاون ہزار روپے آج نگت دان دیا تالی بجا کر ان کا سم مان کر آئیے بیٹھ جائیے میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ میں نے ماننی کلاجی سیو پیڑنا لی تھی کہ پریہ وڑ کو بچانے کے لیے گھر گھر تلسی جو تلسی مات چوئیز گھنٹے ہم کو آکشن دیتی ہے ہر گھر میں تلسی ہونا چاہیے بھارت مہمانتری اور اومہ جی بندنا دیکھ چھیت یہ تینوں بھی منج پہ آ جائیں بھار بندنا میرے گروہ دیو کو کروڑ بھار بندنا بھار بھار بندنا ہجار بھار بندنا میرے گروہ دیو کو کروڑ بھار بندنا بھولیے شدگرو بھگوان کی ہمارے آپ کے بیچ میں مکہ عطیت کی روپ میں ماننی مدی پردیس کی جنجن کے دلوں میں اسثان رکھنے والے سنتوں کے پرم بھکت گرجنوں کے سیوک اور آپ کی چنتہ کرنے والے سری سری کہلاس بیجے ورگی جی پدھار چکے ہیں تالی بجا کروڑ کا ویند دن کی سماگم ان کے دور ہوگا ان دور میں ابھی انہوں نے تھوڑی دیر میرے چرن بھی دبائے تو میں نے سوچا واسطوں میں بہت بڑی شدہ سنتوں کے پرتی رکھتے ہیں اور اور ان کے ساتھ میں پدھارے ہیں سری سری روڑ ملجی ناغر سانسط صاحب کھڑے ہو جاؤ تالی بجا دینا وہ بڑے پرتی بہت تھی ہیں ان کو بھی ہم سب کام نہ کرتے ہیں اور ساتھ میں پدھارے بیدھائک سری سجال پور کی پور بیدھائک شارن پور کی پور بیدھائک گوتم گوتم جی تالی بجا دی اور کون پدھار یہاں کے برطوان بیدھائک نل کھیڑا کے سری مرلی پاٹی دار صاحب جو کی بڑے سندر شبھاؤ کے ہیں کھڑے ہو جائیں سری مرلی پاٹی دار صاحب کھڑے ہو کھڑے مرلی پاٹی دار یہ دیکھو میں ادھر ڈھونڈ رہا تھا یہ ادھر چھپے بہت اچھے ابھی نوی وقت بھی ہے اور ان کا شریر بھی اچھا ہے چھلانگ والا ہے آپ نے اچھا بیدھائک چنا ہے تالی بجا کریں چھپا اچھا اچھا سیدھے سرل سلونے اور تھوڑا تھوڑا مشکراتے بھی رہتے ہیں سنتوش جوشی کو ہم دھنیواد دیتے ہیں جنہوں نے یہاں پر سادھو سنتوں کا شماگم پردوشن مقت کرنے کے لیے تلشی اور پیپل کے پودھے کا شمان گھر گھر میں تلشی پہنچے دوار دوار پر پیپل لگا ہو ایسا جن کی یوجنا ہے اور بڑے بڑے راجنیتاؤں کو بھی منچ پر اپستیت کرنے والے ہمارے سنتوش جوشی جی دھنیواد کے پاتر ہیں ہمیں اور آپ کو آمنے سامنے بٹھانے والے اور اتنا بڑا ستسنگ شماگم بھاری منڈپ لگا کر کے بڑی بیوستہ کر کے سب کو دھنی بنانے کا کام یدی کیا ہے تو ہمارے سنتوش جوشی بھائیہ نے کیا ہے ان کو ہم بہت آسر بات دیتے ہیں یہ دیو کو پاس میں ہی ہے اور پندرہ دنوں سے آپ بھی سرام بھی ٹھیک سے نہیں کیے ہیں بہت دوڑ دھوپ میں لگے بھی ہیں ان کے لیے ایک بار ایسی جوڑدار تالی بجاؤ کہ تھکان مٹ جائیتے ہیں بہت بھیڑ تھی یہ پورے پندال میں لیکن دیر کو آئے ہمارے کہلاس بھیجے ورگی جی تو بہت لوگ انتجار کر کے چلے بھی گئے اتنا بڑا پندال شب گہما گہمی تھی یہاں پر اور میں تو دیکھ کر خوشی ہو گیا ہوں بھائیوں بہنوں ایک منٹ میں سناتا ہوں جیون تو سب کو ملتا ہے پر جیون جینے کا ڈھنگ جن کو ملتا ہے انہی کو سکھ ملتا ہے جن کو جینے کی کلا نہیں آتی ہے ان کی جندگی کلے کلےش میں گجر جاتی ہے اور جن کو جینے کیا ڈھنگ آ جاتا ہے ان کی جندگی میں سکھ سانتی کا پرویش ہو جاتا ہے جینے کا ڈھنگ سکھو جیون میں سنتوس بھی رکھنا بیویک سے کام کرنا پرش پر پریم سے رہنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ماتیں بہنیں یتھا ستھان بیٹھی رہیں اوبے ڈوبے نہ ایسا مس سوچیں کی بہت دیر تک چلے گا کیول مکہ حتیت پانچ منٹ ہی سنائیں گے زیادہ نہیں سنائیں گے بیٹھ جائیے سن لینا اور اس کے بعد بھوجن بھاؤ سب کا ہو جائے گا بھوجن بھاؤ یہیں ملے گا اچھا ہمارے وہ جین آسرم کی نرمان میں سہیوک دینے والے مہیندر شنگ چھا بڑا نیوازی آپ نے ایک لاکھے گیارہ ہزار ایک سو گیارہ کا سہیوک دیا ہے اپنا شمان پرمان پتھر پرابت کریں یہ ہمارے کعلاس بیجائی ورگی کے کرکملوں سے شمان پرمان پتھر لے ادھر آئے ادھر آؤ جلدی لال جی رام مالوی پورو بیدھائک آگر جنہوں نے اکہتر ہزار کا سہیوک دے ماتا بینس دیوزن کر رہا ہوں پانج مٹ رجائے پانج مٹ اسے بعد بوجن پرسادی پورے لے کے جائیں گے پانج مٹ سر پانج مٹ پانج مٹ رجائے ماتا بینس سر پانج مٹ تالی جوردار بھجائیے آپ روی جی برما جہاں بھی آئے مہشہ آئے ماتا بینے بیٹھ جائیں آگیا کا پالن کرنا چاہیے تو گھر میں سانتی رہے گی جو پہلے ہی اٹھ کر چلا جائے گا بینا آگیا کے اس کے گھر میں سب کے گھر کے بھوت پریت وہیں چلے جائیں گے اس لئے بیٹھ ہی ماتا بینے بیٹھ جائیں گے اور ہمارے بیٹھ جائیں گے شری سانتوس جوسی گاؤ سمبردھن بورڈ کے اپادھچ راجی منتری کا درجہ پرابت ہے جنہوں نے وہ جین میں ہمارے سانتوں کا آشرم بھب نرمان کرنے کے لیے دو لاکے کیون ہزار راسی دینے کا سنکلپ لیا ہے ان کو بھی سممان پرمان پتر دیا جائے سانتوس جوسی کے لیے بھی تالی بجائی بولیے ستگردیو بھگوان کی راگویندر سرکار کی انوان جی مہاراج کی بیاس پیٹھ پتھ براجیت پرم پوجی پاتھ سانت پرابر اسنگ دیو جی مہاراج کی چڑھنوں میں پرنام کرتا ہوں وندن کرتا ہوں گو سوامی شرط کمار جی مہاراج کی چڑھنوں میں وندن ہمارے ابھی ابھی راجی منتری کا درجہ ملا ہے نربدہ جی کی سیوا کے لیے نربدہ جی مہاراج ان کے ساتھ میں بیٹھیں ہمارے سانت پرابر سبھی یہاں پر سانتوں کے چڑھنوں میں وندن اپستیت ہمارے سانسج جی روڑ مل لاغر جی یہاں کے ادھیاکش نگر پالی کا کے ادھرانی جنہوں نے بہت بڑی امبیٹ کر کے آج پرتیما کا اناوران مجھ سے کریا پریم جی راتھور ادھرانی ہمارے پورو ویدھائک سارنگ پور کے ہمارے گپال جی ہمارے دلیب جی اور سانتوں جی جن کا وشش آگرہ تھا یہاں پر یہاں اپستیت سبھی دھرم پرے بھی بندوں ماتر شکتی کو دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں آج بہت بڑا دن ہے آج پھولے بابا کا جن دن ہے اور انہوں نے ساماجک سمرستہ کے لئے بہت بڑا کام کیا ہم نے تو خالی سنا ہے پھولے بابا کو دیکھا نہیں ہے پر مہارے جی آپ اس سے کم نہیں ہیں آپ بھی جس پرکار ساماجک سمرستہ کا کام کرتے ہیں آپ کے چردوں میں بندن کرتا ہوں مجھے رات تالیہ بجا کر آپ گروہ جی کا بھی نندر کر آپ لوگ کو چل رہے ہیں پیچھے آٹھو سب پیچھے آٹھو سب پیچھے بڑ جاؤ پیچھے آٹھو نا سب لوگ سب سے بات بھی کروں درشن تو کر سکتوں سانتو بیٹھیں آپ کے خوبصورت چہرے دکھا رہا ہوں میرے کو پیچھے لیا سانتو لوگ بیٹھیں سانتو کے آگے کبھی نہیں آنا دھیان رکھنا اور گدھے کے پیچھے کبھی کھڑا نہیں رہنا ہاں سانتو کے آگے کھڑے ہو تو کودرشتی پڑا جاتی اور گدھے کے پیچھے کھڑے ہو تو کیا ہو جاتا ہے اس لیے سانتو کے پیچھے کھڑے رہنا چیز تو آج کا دن بڑا مہتوپرن دن ہے اور آج کے دن آپ کے درشن ہوئے ہم نے بھولے بابا کو دیکھا نہیں آپ کے چڑڑوں میں بندن کرتے ہیں جس پرکار آپ ساماجک سمرستہ کے لیے کام کرتے ہیں جس پرکار آپ کے پروچن میں سنتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں جو آپ کا سمرپن ہے ساماج کے پرتی نشیت روپ سے آپ کے چڑڑوں میں ایک بار پھر سا بھی نندن کرتا ہوں تالیہ بجا کر گروہ جی سے آشرباد پرابت کرے ہوں دیکھیں آج ہمارے دیش کے پردھان منتری دیش کو آگے بڑھا رہے مکہ منتری پر سرکار کے مادتی ہم سے کبھی بھی دیش اور پردیش آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں کیونکہ سماج کی سرکار سنت ہیں یہ پرماننٹ سرکار ہیں دیش کو آگے والی بڑھانے والی سرکار پانچ سال کے لیے آتے ہیں پر یہ سرکار اجر امر ہیں یہ سماج کی پہچانی ہے یہ سنتوں کا سماج ہے اور سنت کی اپنی سرکار ہے جو سماج کو نیانترن کرتے ہیں سماج کو مارک درشن دیتے ہیں اور اس لیے سنتوں کی سرکار یہ پرماننٹ سرکار ہیں اور اس دیش کی پہچان یہ سنت ہیں یدی اس دیش سے سنتوں کو ہٹا دیں تو دیش کی پہچان سماپت ہو جائے گا کیونکہ جو بھی کچھیں ہمارا ان کی تپسیا ہے تب تو میں یہاں آ کر دھنے ہوا ہوں ویلمس آیا اس لیے دونوں ہاتھ جوڑ کر چھما چاہتا ہوں کیونکہ آج پردان منتری جی نے کہا تھا کہ سارے جن پرتنی تھی گیارہ بجے ٹیلی فون ہاتھ میں لے کے بیٹنا کسی کو بھی فون کر سکتا ہوں تو جتنے ویدھائیک جتنے سانسط تھے سب آج ٹیلی فون سن رہے تھے کہ پتہ نہیں پردان منتری جی ہم کو فون کر دیں پر ہمیں تو نہیں کیا پر اتر پردیش اور کچھ ویدھائیکوں کو اور سانسطوں کو فون کیا انہوں نے بات کی اپنی بات بھی رکھی انہوں نے تو اس لیے تھوڑا سا کارکرم میں آنے میں ویلم ہوا پھر یہاں کی لوگوں نے بہت ویلم کر دیا رستے بھر سواغت جس کی میں کلپنا نہیں کر سکتا تھا اتنا بھو بھی سواغت ہوا تو اس سے بھی ویلم ہوا اس لیے گرو جی میں چھما چاہتا ہوں آنے میں ویلم ہوا میری بڑی اچھا تھی میں تو مروڑو مل جی سے بھولا میں نے کہا جیسے ہی مہاراج جی کا نام سنا تو جیرا میرا ملنا کم ہوتا ہے آپ سے پر میں آپ کو نیمانتران دے رہا ہوں ایک کارکرم آپ کو مہوں میں کرنا ہے اور اچھا بھوے کارکرم کرنا ہے ایک بڑا کارکرم آپ کو مہوں میں کرنا ہے جہاں پر ہم اچھا آپ کا سسنگ ہو اور ہم کچھ ویوستہ کر پائیں گے تو ہم کو بڑا گرو ہوگا ہم صبح کشالی سمجھیں گے مجھے زیادہ کو تو کچھ کہنا نہیں ہے ایک بار پھر سے سبھی سنتوں کے چڑھنوں بندن کرتا ہوں اور یہ وشواس دلاتا ہوں کہ ہم سب کا وہ دیش سماج کو آگے بڑھانا ہے دیش کو آگے بڑھانا ہے سنت بھی سماج کو آگے بڑھانا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیش آگے بڑھے پر بینا سنتوں کے آشیرواد دیش اور پردیش آگے نہیں بڑھ سکتا اس لئے ہم جتنی بھی محنت کریں جدی آپ کا آشیرواد نہیں ہے تو وہ فلی بھوت نہیں ہوتا اس لئے آپ کا آشیرواد ہم سب کاری کرتا ہوں پر بنا رہے اسی نیویزن کے ساتھ سبھی سنتوں کے چڑھنوں میں پرنام کرتا ہوں بولیے راگویندر سرکار کی ہنوان جی مہارا جی کی سدگردیو بھگوان کی سنتوں جوشی جی نے ابھی میرا کوئی چھپن بھگ کا درشن کرایا نہیں انہوں نے پر اچھا یہاں پر ہے تو مہارا جی بولے سنتوں جوشی جی نے اتنا بڑا بھوی آویجن کیا ان کو بھی دھنے واد دو تو سنتوں جی سوامی جی کا آدھے شی کہ میں آپ کو دھنے واد دوں تو میں آپ کو بھی دھنے واد دے رہا ہوں اور یہاں پر چھپن بھوک کا بھی درشن جو ہو رہا ہے میں کر کے یہاں سے جاؤں گا پرشاد لے کر جاؤں گا ہاتھ میں بھوڑن تو نہیں کروں گا کہ میں بھی جاؤں گا یہاں پھر ماتا جی کی پوزہ کرنا ہے یہاں آیا ہوں تو سری مطنی جی کو ہاں بٹھایا ہے میں نے یہاں سے تتکہ لے کر جاؤں گا ایک بار پھر سے سمی سنتوں کی چڑھڑوں میں پرنام سنتوں جی آپ کو بہت 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 بھائیوں اور بہنوں ایک بسیس بات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سری کئیلاش بیجے ورگی جی نے جو بھی بولا ہے ٹوٹل سنتوں کی مہمہ ہی بتائی ہے کوئی راجنیتک بھاسڑ نہیں کیا راجنیتک بات بھی نہیں کیا لوگ سمجھتے تھے کوئی راجنیتہ آ رہا ہے لیکن لوگوں کو اب پتا چلا کہ کوئی دھرم نیتہ آ چکا ہے اور انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ سنتوں کے بینہ دیش اور پردیش آگی نہیں بڑھے گا واسطوں میں بھارت دیش کی پہنچان جو سری کئیلاش بیجے ورگی نے بتایا ہے وہ سنتوں کی وجہ سے ایک الگ پہنچان ہے بھارت دیش کی کوئی دیش ورڈ میں نہیں ہے جہاں سنت اتنے ہوتے ہوں سنتوں کی مہمہ ہو اور سنتوں کے مادھم سے بھارت دیش کو جانا جاتا ہے اس کا ورن ہمارے کئیلاش بیجے ورگی نے کیا ہے تیسری ایک بات بہت اچھی انہوں نے کہی ان دور میں آپ کا ستزنگ کروں گا پر یہ نہیں ہے مہو مہو بابا شاہب امید کر جی کی جنمستلی مہو میں مہو مہو ہے مہو 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 میں ستزنگ ہوگا یہ کتنا بڑا قدم ہے آپ کو نیوتہ دینا بھول گئے ہیں وہ تو میں ان سے کہوں گا سری کئیلاش بیجے ورگی سے کہوں گا ان کو سب کو آنے کا نیوتہ بھی دے دو کہ یہ لوگ بھی وہاں سے پدھاریں کم سے کم ایک گاؤں سے دو دو لوگ پدھاریں گے تو بھی بہت بڑی بات ہوگی تو آپ کو نیوتہ دینا بھول گے دوبارہ دلا دیتا ہوں جب بھی کارکرم نردھاری د ہوگا سوامی جی سمجھ دیں گے اس کارکرم میں آپ سب سب پریوار وہاں پر آمنتری تھے وہ جتنے دن سوامی جی رکھے وہاں پر بھی آپ رکھئے گا پندہ لندہ کی بھوستہ میں کروا دوں گا سب آپ کی رکھنے کی اور اس کی سب کی آپ پہلے سوچنا دے دیں گے کتنے لوگ آنے والے ان سب کی ٹینٹ کی بھوستہ آپ کروا دیں گے دنیواز اور بہت بڑی بات ایک اور انہوں نے کہا سنت کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہے گدھے کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہے سنت کے جو پیچھے چلتا ہے